ویکسین کے حوالے سے ویکسین لگواؤں زندگی محفوظ بناو انسی او سی کا کرونا کے خلاف جنگ جیتنے کے لئے بڑا اقترام سامنے آئے ہیں بارہ سے چودہ سال کے بچوں کو فائزر ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے فائزر ویکسین دو خوراکوں پر مشتمل ہوگی اور بچوں کو سکولوں میں یہ ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی آج سے شروع کر دیا گیا ہے گزرستہ روز انسی او سی کے جلاس میں بڑا فیصلہ سانے آیا تھا کہ اب بارہ سال اور اس سے زیادہ مرک کے بچوں کو بھی ویکسین لگائے جائے گی اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بچوں کو فائزر ویکسین لگائے جائے گی جو کہ دو خوراکوں پر مشتمل ہوگی اور آج سے اس کا باقاعدہ طور پر آگاز بھی کر دیا گیا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچائیں گے ویکسین لگواو زندگی محفوظ بناو ایم سی او سی کا کرونا کے خلاف جنگ چیتنے کے لیے بڑا افرام سامنے آیا ہے بارہ سے چودہ سال کے بچوں کو فائزر ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے فائزر ویکسین دو خوراکوں پر مشتمل ہوگی جبکہ تمام ویکسینیشن سینٹرز پر فائزر ویکسین کا سٹاک پہنچا دیا گیا ہے اور آج سے اس کا باقاعدہ طور پر آگاز بھی ہو چکا ہے سکولوں میں بارہ سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی جو کہ دو خوراکوں پر مشتمل ہوگی جبکہ بچوں اور والدین نے بھی اس پر اعتماد کا ازہاد کیا ہے اور پور امید نظر آ رہے ہیں کہ جلد سے جلد ویکسین کروا کر اس موزیم وقت پیچھتا رہا حاصل کریں گے ناظرین بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کا عمل آج سے شروع ہو چکا ہے سکولوں میں بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں مزید جانے گے علش باصف سے جو اس وقت سکول کے بچوں کے ساتھ موجود ہیں علش پیپ ڈیٹ کی چکا بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کا عمل بھی آج سے شروع ہو گیا ہے اس وقت میں سرکاری سکول میں موجود ہو گورنمنٹ سمرہ پبلک ہائی سکول میں یہاں پہ میرے سال بارہ سال سے زائد عمر کے بچے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج سے جو ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا ہے تو سکول کی جانب سے ان کو کیا ہدایات کی گئی ہیں اور ان کو یہ بات سن کے کیسا لگ رہا ہے جی بتائے گا جی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ویکسین کی ہدایت دی گئی ہے بچوں کو کیونکہ ہماری تعلیم کا بہت حرج ہو رہا تھا بار بار لوگ ڈاؤن لگتا تھا جس وقت سے ہماری تعلیم رکھ رہی تھی میں نائنٹ کلاس کا سوڈنٹ ہوں میرے ویپر بھی بہت نزدیک ہیں تو اس لیے ہمیں اور ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ جل سے جل کرنا چاہیے بنا چاہیے ویکسین کو بلکل تیس نومبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے آپ مجھے بتاؤ کب تک ویکسینیشن کروا لگے مکمل اب اپنی ہم آج کال تک اپنی ویکسینیشن کروا لیں گے اور سکول والے بھی کہہ رہے ہیں بے کروا گیا ہو انشاءاللہ ہم ایک دو دن میں کروا لیں گے جی بلکل سکول کی جانب سے بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جو بارہ سال سے زائد عمر کے بچے ہیں وہ اپنی ویکسینیشن مکمل کروا لیں اور تیس نومبر تک کا وقت بھی دیا گیا ہے تیس نومبر کے بعد جو ہے بچوں کو سکول میں انٹری کے لیے ویکسینیشن کارٹ پہننا ہوگا بچوں کو ویکسین کروانے کے حوالے اپڈٹ کر رہی تھی بہت چکریہ آپ کو بتایا سکولوں میں بچوں کو ویکسین لگوانے کے ہدایہ جارے گی یہ ہے طلبہ کا اس پر کیا کہنا ہے یہ آپ کا سماتے ہیں افتادزہ کرام نے ہمیں کہا ہے کہ سکتے سکتی سے آپ نے ویکسین لگوانی ہے تیس نومبر تک کا میں ٹائم دیا گیا ہے اور ہم آج سے ریپلائے کریں گے ویکسین کے لیے اور تیس نومبر تک اپنی ویکسین لگوانے آج سے ویکسینیشن سٹارٹ ہو گیا جس کے وجہ سے میں ویکسینیشن کراؤں گا کل جا پرسو جاگ تک اگر ہم ویکسینیشن ہو جائیں گے تو ہمارے سکول بھی بننی ہوں گے حکومت نہیں ہوں گے بہت اچھا کام ملتان کی صورتحال آپ نے جانا ہی روح کریں گے بہاورپور کا جہاں پہ سکولوں میں کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے بارہ سال سے زیادہ مرکے بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے بچوں اور اساتذہ کاروہی کے ذریعے ویکسین لگوانے کا اپنے کام دے دیا گیا ہے مزید جانے کے محمود زہیر سے محمود اپڈیٹ کیجئے گا بلکل کرونا سے ڈرنا نہیں ہے کرونا کو بھگانا ہے اور اس کے سلسلے میں سلسلے میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ ویکسینیشن ادا کرتی ہے اب سکولوں میں پندرہ سال یا پندرہ سال سے زیادہ بچوں یا بچیوں کی بھی ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہے اگر اس وقت آپ کو پروسس دکھایا جائے سے کہ پروسس یہاں پر جاری ہے ویکسینیشن ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سکول کی پرنسپل موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کا سکول کون سے ہے کتنے بچے آپ لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں اور کتنے اس کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ افادیت ہے ہمارا سکول گورنمنٹ گرلز یونین مادل ہائی سکول ہے ہمارے سکول میں ٹوٹل بچے دو سو ستاون ہیں جن کی ویکسینیشن ہونی ہے تقریباً پچاس کے قریب بچوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے جس میں سترہ سال سے پندرہ سال کے بچے شامل ہیں اور یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے بچوں آپ لوگوں نے لگوا لی ہے جی بلکل تو میسج دے نا کوئی اور لوگوں کو اور بہنوں کو کہ وہ بھی آپ کی طرح ویکسینیشن کروا ہے ہمارے فائدے کے لیے حکومت یہ کرواری ہے سب کو یہ ویکسین کروانے چاہیے ہماری حفاظت کے لیے ہی ہے آپ کے حفاظت کے لیے آپ نے بھی ویکسینیشن کروانا چاہیے نہیں ابھی کروانی ہے ابھی کروانی ہے تو آپ کوئی در خوف تو نہیں ہے نہیں بالکل بھی نہیں ہے یہ تو بہت بہتر اچھا سا میسج دیں بچوں یہ تو صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ لگوانی چاہیے یہ صحت کے لیے اچھا ہے یہ عمل کروانا چاہیے ویکسینیشن کروانا چاہیے ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے ہمارے والدین کے لیے فائدہ مند ہے اگر ہمیں کرونا نہیں ہوگا تو والدین کو بھی نہیں ہوگا رشتہ داروں کو بھی نہیں ہوگا اور کرونا کے ویکسینیشن کے حوالے سے اس وقت یہاں پر محکمہ صحت کے ٹیم موجود ہے پروسس جاری ہے یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں بچی ہیں بہت شکر آپ نے اپڈیٹ کیا تعلیمی داروں میں ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے کے حکومتی احکامات اب کوئی بھی تعلیم ویکسین لگوائے بغیر کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے حکومتی احکامات جو ہیں وہ تیز کر دیے گئے ہیں تمام سرکاری اور نیجی جو تعلیمی دارے ہیں وہاں پر کوئی بھی بچہ بغیر ویکسین لگوائے نہیں جا سکتا ہے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے سٹوڈنٹس اور بارہ سال سے جو سترہ سال کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے گی اس وقت میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں موجود ہوں یہاں سٹوڈنٹس کے لیے ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا ہے ایک سٹوڈنٹ ہے آپ کا کیا نام ہے بتائیں ویکسین لگ دیئی ہے جی میرے نام نور فاطمہ ہے ہمارے کالج میں ویکسین ہو رہی ہے میں نے اپنے کالج سے ہی ویکسین کروائی ہے ہمارے کالج میں کافی اچھی طرح ایسو پیز پر عمل کیا جا رہا ہے آپ کی سٹوڈنٹس کو کیا کہیں گی جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گی جتنا بھی ہو سکے جلدی جلدی ویکسین کروائیں کیونکہ کافی تیزی سے پہل رہا ہے ہم سب کی سیفٹی آپ سب کے ہاتھ میں ہیں جی اکر کرونا سے بچنا ہے تو ویکسین لگوانی ہوگی یہاں پر ویکسینیشن کیمپ جو ہے وہ ایک کلاس کے اندر لگایا گیا ہے جہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں اور محکمہ صحت کی جانب سے یہ کیمپ لگایا گیا ہے تمام سٹوڈنٹس اپنی باری سے یہاں پر آ رہی ہیں اور ویکسین جو ہے وہ لگا رہی ہیں آپ بتائیں ویکسینیشن ہو رہی ہے جی ویکسینیشن ہو رہی ہے آج تھرڈ ہے ویکسینیشن کا تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے قریبی گھر کے ویکسینیشن سینٹرز جائیں اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو تحافظ دیں ویکسینیشن کروائیں یہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی طرف سے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گے آپ سب لوگ کو آپ لوگ جائیں اور اپنے ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں یہاں پر اس کالیج میں سٹوڈنٹس کو یہ فیسلیٹی دی گئی ہے کہ اگر وہ باہر نہیں جا سکتی ہیں ویکسینیشن سینٹرز پر تو یہاں کالیج کے اندر ہی ان کو ویکسین لگائی جا رہی ہے کیونکہ اگر کرونا سے بچنا ہے ویکسین لگائی جا رہی ہے بہت شکریہ سہیرہ کہ 38 ستمبر تک 18 سال سے زیادہ عمروالی طالب علمو کو ویکسینیشن مکمل کروانا ہوگی اور یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹس کو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہ ہمارے کالیج کا سیکنڈ کیمپ ہے ویکسینیشن کا اور یہاں پر اس اپیس کا خیال رکھ کے ویکسین لگائی جا رہی ہے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ لگوائے اور کالیج سے ہمیں بہت ساری فیسلیٹیز پروائیڈ کی جا رہی ہے وہ لگوائے یہ بہت بہتر ہے یہاں پر باہر سے میں ویکسینیشن نہیں کروا سکتی تھی تو کالیج میں آئی ہوں ویکسینیشن کروانے کے لئے یہاں پر ویکسینیشن ہو رہی ہے تو جو سٹوڈنٹس نے لگوائے سکتے دور سے وہ یہاں پر کالیج میں آئے ویکسینیشن کروانے کے بچوں کی کرونا ویکسینیشن کروانے کا فیصلہ رحیم بیال خان میں بچے کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کرانے کے لئے انتظار میں تھے اب ہماری ویکسینیشن ہوگی تو کرونا سے محفوظ رہیں گے مزید جانے کے آمیر بھٹی سے آمیر بتائے گا بچوں کا مزید کیا کہنا ہے اس پر بلکل نہیں میں رکھا میں ان سی او سی کی ہدایت پر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم بارہ سے چودہ سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی ویکسینیشن کرانے کے حوالے سے جو ہے انسٹرکشن جاری کر دیا اس پر ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو سیلسلہ وہ بھی شروع کر دیا بچے ہمارے سمجھے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ اب آپ کی ویکسینیشن کا جو پروسس ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے ہماری ویکسینیشن جو ہو رہی ہے یہ بہت ہی اچھا عمل ہے جس کے ہماری جو ویکسینیشن ہوتی ہے یہ اس آدھا کرام کی نگرانی میں ہوتی ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس آدھا کرام کی رہنمائی مل جاتی ہے اور اگر ہم اب اپنی ایک ویکسینیشن نہیں کروائیں گے ہمیں آگے کالیج میں جا کے کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ملے گا بلکل اور بھی بچے ہمارے سمجھے دے کیا کہنا چاہیں گے بچے اسے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچے رش سے بچ جاتے ہیں ویکسینیشن کروا سکتے ہیں اور اسے کوویڈ نائٹین کے تمام ایسو پیس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اسے ڈبل ون ڈبل سکس پر جو ایس ایم ایس کا بی فارم نمبر بھیج گئے ہم کور مانگو آ سکتے ہیں والدین سے ہمارے سکول میں جائے نہ ملے گئے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ اب ہماری بھی ویکسینیشن ہوں گے اس پر ہمارے حکومت کا شکریہ دا کرتے ہیں جو بچے بھی خوش ہیں کہ ان کا جو ایک انتظار تو وہ ختم ہو چکے اب ان کی بھی ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ ہو جائے گیا بچے جو ہیں ویکسینیشن کے بعد کرونا کی ویکٹم نہیں ہوں گے ترہیم بیرخان میں طلبہ طالبات کا کہنا ہے کہ ویکسین لگانا ضروری ہے ورنہ تعلیمی سلسلہ پھر سے روگ دیا جائے گا ہر ایک کو لگوانے چاہیے اسی سے اگر ہم نئے لگوائیں گے تو پھر ہمارے سکولز کولیج پھر سے بند ہو جائیں گے اس لیے ضروری ہے سب لگوائیں ہم نے بتایا کہ ویکسینیشن ضروری ہے سیحت کے لیے بھی ضروری ہے اور ہم کرونا کے وبا سے بچ بھی سکتے ہیں تو اس لیے حفاظت کے لیے لگوائیں تاکہ ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکیں زیادہ ضروری ہے یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیں لگا رہے ہیں لگوانی چاہیے سب کو لگوانی چاہیے ویکسین ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ویکسین نہ لگوائیں گے ہماری اور زیادہ بماری پھیلے گی ہماری پڑھائی کا ہر جھوک خبر دیں گے آپ کو ملتان سے قائد آزم اکیڈمی میں ویکسینیشن سنٹر پر شہریوں کا رشت لگا رہا ہزاروں کی تعداد میں شہری ویکسین لگوانے پہنچ رہے ہیں اٹھارہ سال سے لے کر سات سال تک کے عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن چاہ رہی ہے مزید جانیں گے سوہیب گرمانی سے سوہیب بتائے گا یہاں پر کیا صورت ہے ہمارے ہماری پہنچ لوگ آئے ہیں یہاں پر ویکسین لگوانے کے لئے ابھی ادھر آئے ہیں ادھر بہت راشیہ ہے بہت عوام آئی ہوئی ہے ہم بھی دھر آئے ہوئے ہیں ویکسین لگوانے کے لئے بہت اچھا ہوا ہے فیملی کے ساتھ فیملی کے پانچ ممبر جو ہیں پانچ لوگ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں ویکسین لگوانے یہاں پہ جو ہے کیجیازم اکیڈمی کے اندر جو سینٹر کہنے کیا گیا اس میں کافی زیادہ رشت لگ چکا ہے بڑے لمبی لہنے لگی ہوئی ہیں عورتوں مردوں اور بچوں تمام عمر کے جو لوگ ہیں ویکسین سینٹر پر لوگوں کا رشت شکریہ سوہیب آپ نے بڑھ کیا حکومت کا شہر کو ویکسین لگوان کا فیصلہ اچھا ہے سینٹر پر سہولیات بھی بہتر دی جا رہی ہیں انتظام یا رشت کنٹرول کرنے کے لئے عملہ مزید بڑھائی ہے چینہ کی دو ڈوز لگوائی ہیں اب میں دوبائی جانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوئے ہیں دوسرا بہت سر لگوانے آئے ہیں لیکن ادھر رشت کافی بہت زیادہ جو عوام کو مشکلات سامنے آرہی ہیں کل والے لوگ بھی آئے ہیں پرسوں والے بھی آئے ہیں کافی تنگی ہے پرشانی ہو رہی ہے ویکسین لگوانا لازمی ہے کیونکہ کرونا باری سے بڑھ رہا ہے اس وجہ سے ویکسین لگوانے آئے ہیں فاس ڈوز ہے ہماری کچھ حکومت نے سکتے کی ہوئی ہے کچھ یہ لازمی ہے اس لئے لگوانے ہیں سعودی حکومت کی وجہ سے جس نے چھینہ کی ویکسین لگوانے آئے ہیں تو اس کو جو انہوں نے کہا بوسٹو ڈوز لگوانے آئے ہیں تیسری لازمی ہے کیونکہ انہوں نے اپرووڈ نہیں کی تو اس وجہ سے جو رشت لگوانے آئے ہیں سارے بوسٹو ڈوز سارے اور سیز بھائی ہیں لیکن کوشش کرنے چاہیے بہت ایک ہی سینٹر ہے ملتان جنوبی پنجاب میں یعنی ڈی جی خان ڈی وی جن سارے دوستو ڈی جی شان سے آئے ہوئے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے اگر حکومت کو اپیل حکومت سے کہ ڈی جی خان میں باولپور میں سائیڈ کے جو بھی ڈوی این ڈوی این کی سطح پر جو انہین کو بوسٹو ڈوز دینی چاہیے صرف یہ ملتان میں لگ رہی ہے بس یہی پرابلم میں رش بہت زیادہ ہے فائزر اس پر لگوانے کے لیے آئے ہوں لیکن مجھے جو مشکلات اس میں آئی ہیں میں تقریباً ایک ڈیڈ ماہ سے انتظار کر رہا ہوں کبھی ویکسین ختم ہو جاتی ہے کبھی ادھر آتے ہیں پہلی ڈوز ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی کبھی دوسری ہوتی ہے پہلی نہیں ہوتی تو ابھی تک کافی اس میں ڈیلے بھی ہے خاص طور پر جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں انہیں کافی ہرڈل پیش آئی ہے لیکن اچھا اقدام ہے حکومت کا کہ سب لوگ یہاں ویکسین لگو آ رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے پاکستان کسے باہر جنوبی پنجاب میں ویکسینیشن کی صورتحال آپ نے جانے اب بات کریں گے کرونا کی صورتحال کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں نئے کرونا کیسیز اور امبات کا سلسلہ جا رہی ہے ملتا میں مضبط کیسز کی شراح تین اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کی گئے ہیں بائیس نئے مریض سامنے بھی آیا چکے ہیں جبکہ مزفرکر میں کرونا سے دو مریض جابہ حکومے ہیں اور چار کیسیز بھی ریپورٹ ہوئے سرگودہ میں تئیس سو رحیم جرخان میں سترہ افراد وائرس کا شکار ہوئے لئیہ میں سولہ اور خانیوال میں آٹھ افراد کرونا میں مبتلا ہوئے دیرہ غازی خان میں سادھر ویہاری میں تین افراد کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ چکا ہے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو جنوبی پنجاب میں نئی کرونا کیسیز اور امواد کا سلسلہ بدستور جاری ہے ملتان میں مضبط کیسیز کے شراغ تین اشاریت دو فیصد تک پہن چکی ہے آگے بڑھوں اور آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں سہت کے نئے منصوبوں پر اربع روپے کے منصوبے جاری ہیں لئیہ اور رحیم جرخان میں دس ہزار کی آبادی پر صحت گھر بنیادی صحت کی سہولیات فرام کریں گے پائلے پروجیکٹ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے اعلان کر دیا ہے مزید جانے کے محسن ملک سے محسن بتائے گا اس منصوبے کے حوالے سے تیزی سے صحت کے شعبے میں ترقی کا سفر جاری ہے اور اس میں بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ پائے تکمیل کی طرف تقریبا کمپلیشن کے قریب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سیکری ہیلت جنوبی پنجاب اجمل بھٹی صاحب ہیں ایسا بتائیے گا کس طریقے سے یہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک جا رہے ہیں اور یہ کون کون سے علاقوں میں ہیں کون کون سے پروجیکٹ دیکھیں جی چیف منسٹر صاحب کی کیونکہ وہ ان کا اس ایریا سے تعلق ہے تو ان کا بہت فوکس ہے ساؤتھ منجاب کے ہر شعبے میں ترقی کروانے کا صدار فتح محمد انبوزدار کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ ہے جو کہ ڈی جی خان ڈیویزن میں پہلی دفعہ کوئی دل کا ادارہ بننے جا رہا ہے بھارتی کی بات کریں تو وہاں پر سکسٹی بیڈر ٹی ایچ کیو ہاسپیٹل بن رہا ہے جس کی سپیڈ بہت اچھی ہے اور یہ نہ صرف یہ کہ بھارتی کی ایریا کو بلکہ پوری جو ہماری ٹرائبل بیلٹ ہے ان کے لوگوں کو ایک صحت کی سہولیات دے گا ملتان کی بات کریں تو ملتان میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ نشتر ٹو جو ہے مارا جو ہے بہت اچھی طریقے سے وہ چال رہا ہے اسی طرح ملتان میں ماں اور بچے کی صحت سے ریلیٹڈ جو ہے ایک مدر ان چائل ہاسپیٹل جو ٹو ہنڈرڈ بیڈڈ غلا گدام میں بن رہا ہے اس کا بھی کام تیزی سے جاری ہے لیا اور رحمیر خان زلے میں صحت گھر کا ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں پائلٹ پروجیکٹ اور صحت گھر کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر دس ہزار کی آبادی پر ایک ہیلتھ کا ایک صحت گھر بنے گا بہت سارے پروجیکٹس بن رہے ہیں اور خاص طور پر فوکس جو ہے جنوب پنجاب کے ان علاقوں کو کیا گیا ہے اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ نگلیکٹ ہو رہے تھے جس میں بہارتی جیسے علاقے بھی شامل ہیں تو ان کے پر نصف آمون بہت شکریہ محسین آپ نے بڑیٹ کیا ملتان سے آپ کو خبر دیں محمد نواز ریف زرائیج یونیورسٹی میں آب سیزن آم کے پودے سے پھر حاصل کرنے کے بعد پودے کی دیکھ بارے مطالق بھی آگاہی دیں گے مزید جانیں گے علی ریاض سے حلی بتائیے گا ملتان میں زرائیج یونیورسٹی میں اور آج یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ جلوی پنچاب کی پہچان اور ملتان کے والے سے بات کر جائے دے ملتان کے شناک میں جو ایک اہم کردان آدھا کرتا ہے آم اس کی حالت سے آج یہاں پر سیمینار کے ناکات اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ آم کا اب یہ آف سیزن ہے تو اس سیزن میں جیسے کہ جو لوگ مختلف جگہوں پر باغ بان جو ہیں باغوں کے تیاری بھی کر رہے ہیں سب سے اہم بات یہ کہ لوگ آم کا پودھر کریدنے کے بعد ان کیا کیا ٹریٹمنٹ کرو ان کی مرحل سے گزارا جائے تو ان تمام اس اولاد کے جانے کے مرحل ساتھ موجود ہیں منصور سے ان سے پوچھتے ہیں سر کیا بیسک ٹریٹمنٹ ہے مثال کے طور پر آم اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ بہترین قسم کے آم ہو تو پودھر گونا بزروری ہے تو کیا بیسک انسٹرکشن جو ہونی چاہیے اگلے سال اگر ہم نے اچھا فروٹ لینا ہے تو ہمیں اب سے تیاری شروع کرنی چاہیے تو اس میں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک ہے ہمارا جو کیناپی منیجمنٹ دوسرا ہے نیوٹریشن منیجمنٹ اور تیسرا ہے وارٹر منیجمنٹ ان تینوں کے اندر ہی ساتھ ہی پھر آ جاتا ہے کہ انسیکٹ سے اگر اگلے سال کراپ کو بچانا ہے ہم نے تو اس کے لیے بھی ابھی سے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے سب سے اہم بات ہے کہ باغ میں جو انسیکٹ جو ہیں ان کی پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کے لیے تمام طرح جو چیزیں آج کے ویبنار کا مقصد رہی ہیں جسے نہ صرف اس خطے میں عام کی پیدا بار بہتر ہوگی بلکہ جو ہمارے مینگو گروڈز ہیں پروگریسی مینگو گروڈز ہیں وہ بھی جدید طریقے سے اپنی فارمین کے طریقوں کو سیکھیں گے اب بات کریں گے ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے ڈالر کی انچی اڑان کا سلسلہ جا رہی ہے روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر پہن چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر تین تیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ماہ میں انٹر بینک میں ڈالر سترہ روپے ستر پیسے مہنگا ہو چکا ہے ساتھ میں دو ہزار اکیس کو انٹر بینک میں ڈالر ایک سو باؤن روپے اٹھائیس پیسے پر تھا اور آج یہ قیمت جو ہے ایک سو ستر روپے تیس پیسے پر پاؤن چکی ہے جس سے ایک مہنگا گائی کا توفان بھی ملک میں آنے کو تیار ہم ازیر جانے گا اشراف خان سے اچھو بتائے گا مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں دو ہزار جو ستر روپے تیس پیسے کی بلان پرین ستا پر تر خیز کر رہا ہے مانسی مہین کا کہنا ہے سارے چار ماہ پر جو سارے 18 روپے مہنگا ہو چکا ہے جس سے پاکستان کے بارین کرجو کا بودھ ہے دو ہزار ارب سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے اس میں ہی کہا جا رہا ہے تو سرن اکونس کا سارے یہ بڑھا ہے اسے جو سرن اکونس کا دباہ دیکھا جا رہا ہے سارے پاکستان میں جو جرامداد کی ہیں اس سے اسی قیمت بار جائے گی اب پاکستان کے اوام پر مہنگای کا بودھ آئے گا جوالر سے مختصر بار ہے اس سے تمام جو اچھی اوام پہنگی ہو جائیں سوالی مسئلوات پہر بھی جو ہم انپورس کرتے ہیں پاکستان میں مہنگا ہو جائے گا اس کا تمام سارے بودھ جائے مہنگای کی سکل میں نظر آئے گا کیسے مہنگای کی رفتار بھی پڑ جائے جی ٹھیک ہے شرف بہت شکریہ آپ نے اپنی اپڈیٹ کیا اور اب بعد کچھ مہنگای کے حوالے سے ایک ہفتے کے دوران الپی جی گیس کی قیمتوں میں پندرہ روپے فی کیلو تک ہو گیا ہے گیس ایک سو پچاس روپے فی کیلو تک فروخت ہونے لگی شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ چکی ہیں کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے رضا ملک نے ہمیں جوان کیا رضا ملک اپڈیٹ کی جائے کیسے حوالے سے یہ بلکل گزشتا ہے ایک ہفتے کے دوران جو الپی جی گیس ہے وہ پندرہ روپے فی کیلو مزید مہنگی ہوئی ہے اور جو گریلو سلنڈر ہے سوڑی آرہ کیلو کا وہ بائیس سوال پر تک ہو گیا ہے اور جو مارکٹ میں اس وقت فی کیلو ریٹ ہے وہ ایک سو دنوی روپے تک گیس کا جو سلنڈر کے ریٹ ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے الپی جی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث جو ہے لوگوں کو بھی شدید پریشانی کے سامنے کرنا پڑا اور مہکائی کا جو ایک توپان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہاں تھی کیا ریٹ چال رہا ہے کسی کسی دے رہے ہیں اور کلی دفعہ بھی اضافہ بھی یہ ایک دوپس ستر روپے ہوا ہے ایک سو ساٹھ روپے ہوا ہے ریٹ سو پہ اوپر نیچے نہیں گیا یہ ریٹ اوپر ہی جا رہا ہے نیچے نہیں رہا رہا یہ گینٹ الپی جی پتنی سرجوں میں کیا ہوگا تو اب کیا ریٹ جو ہے وہ دے رہی اب یہ آج کا ریٹ میں نے ایک سو ایسی روپے دے رہا ہوں کہ جو کو آج سلنڈر پھر بھی بڑھ گیا ہے پچاس روپے سلنڈر اور پڑھ گیا اچھا مدھا ایک سو ایسی روپے دے رہے ہیں اور پچاس روپے مزید ریٹ جو ہے وہ پیچھے سے بڑھ گیا ہے پھر بڑھ گیا ہے یہ دیکھوا کہ پھر کیا ہوگا عوام کیا چاہے گی پھر دیمانڈ کتنی ہے طلب کتنی ہے لوگ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سستہ ہوگا سستے کے بجاتے یہ مہنگا ہو جا رہا ہے اتنا ہم بس کیا کہنے گریب تو پیٹا ہی جائے رہا ہے جی بلکل یہاں جو ہے سورتہار یہ ہے کہ گیس کے سنگر آج بھی جو بتا رہے ہیں کہ آج بھی جہاں سے جو سٹاکس آ رہے ہیں وہاں جو ہے وہ پچاس روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے جی پچاس روپے بہت شکریہ رضا مالی کا اپنے پڈیٹ کیا ایف بی آر کے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں کچھ دن رہ چکے ہیں سائلین کا گوشوارے جمع کرانے کیلئے آفس میں رشت لگا رہا ہے جبکہ ایف بی آر کے مطابق ابھی تک چالیس فیصد فائلرز نے گوشوارے جمع کروائے ہیں اپڈیٹ کریں گے آپ کو ایف بی آر کے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ قل ہے سائلین کا گوشوارے جمع کرانے کیلئے آفس میں رشت لگا رہا ہے جبکہ ایف بی آر کے مطابق ابھی تک صرف چالیس فیصد فائلرز نے ہی اپنے گوشوارے جمع کروا چکی ہے جبکہ تیس ستمبر آخری تاریخ ہے جس کے بعد جرمانے بھی آیت کے احسان اپڈیٹ کریں گے آپ کو ایف بی ایر کے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ قل ہے اور سالین کا گوشوارے جمع کرانے کے لیے آفس میں رش لگ چکا ہے ایف بی ایر ذرائع کے مطابق ابھی تک چالیس فیصد فائلرز نے گوشوارے جمع کروا ہے تیس ستمبر آخری تاریخ دی گئی ہے لوگوں کو کہ وہ آ کر اپنے گوشوارے جمع کروا سکے لیکن اب کچھ ہی وقت باقی رہ چکا ہے اور چالیس فیصد لوگوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے ہیں تیس ستمبر کے بعد عوام کو اس پر جرمانہ بھی آئیت کرنا پڑے گا جس کے بعد مزید بھی لوگوں کو مشکلات کے سامنہ ہوگا مزید تفصیلات جانے کے محسن الملک سے محسن بتائے گا جمع کرانے کا آج شکلات بھی ہے اور ملکان نے آج کی آفیس میں جہاں پر جنیت لاب کا ریکارڈ ہوتا ہے اور یہاں پر ہی تمام گوشوارے جمع کر رہ جاتے ہیں یہاں پر آج ممکنہ تو پر جو نظر آ رہا تھا رس اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپ دی آر کی افیشل ویب سائیڈ ہے جس کو تین دن بند ہونے کے بعد آج جو دیوستہ راب جو ہے وہ دوبارہ ریسکول کر دیا گیا تھا وہاں پر بھی آن لائن جو گوشوارے ہیں لوگ جمع کر رہا رہے ہیں تقریباً کل تک کی دیت ہے کچھ لوگ یہ ضرور سوچے ہیں کہ اس پر بھی شاید گورنمنٹ کی طرف سے ایکٹینشن مل جائے گوشواروں کی آگے دیت کی لیکن جو گورنمنٹ ہیں ان کی طرف سے صاف صاف واضح آداد اس وقت اب دی آر کو دے دی گئی ہے کہ جو گوشوارے نہیں جمع کر آئے گا اس کو جرمانہ ہوگا یعنی کہ تقریباً اچھی لائسہ اچھے فائلرز ہیں جن کو جرمانہ اپتل سکتا ہے جنہوں نے ابھی تک گوشوارے جمع نہیں کروایا تو گورنمنٹ کو بجائے نقصان کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ آج سے دس ارہو روپے آز کتھا کرے گی صرف جو گوشواروں کے گورنمنٹ کی چیز کے طور پر اور الگ سے جو گوشواروں وہ علاگ ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی سٹک پولیسیز آ رہی ہیں جو لوگ فائلرز نہیں ہیں ان کے حوالے سے گورنمنٹ نصاف کر دیا کہ نہ تو ان کی سمے بند ہوں گی نہ ان کی سمے بند ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بجلی کا کنیکشن تک منتقہ ہوگا تو آئیں گا آنے والے وہ لوگ جو فائلرز نہیں بن رہے ہیں ان کے لئے مشکلات نظراتی دکھائی دے رہی ہیں جو شبارے جمع نہ کروانے والوں کو جرمانہ آیت کے جائیں گے بہت شکریہ محسین آپ نے بیٹھ گیا اور اب بات کریں گے برتے ہوئے جرائم کے حوالے سے ملتان سے آپ کو خبر دیں ایف آئی اے صابق رائم ونگ کی قبیر والا میں کاروائی ایف آئی اے نے چھاپا مار کر نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے بلاک مل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کام امر بچے اور اس کی والدہ کو بلاک مل کر رہا تھا جس پر ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے موزا سردار پر قبیر والا میں یہ کاروائی کی گئی ہے جہاں پر نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے بھتہ خوری میں ملاوث ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے ملزم جاوید کام امر بچے اور اس کی والدہ کو بلاک مل کر رہا تھا ملزم جاوید متاثرہ قاندان سے بھاری رقم بھی حاصل کر چکا ہے گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے جبکہ مزید تفتیش کا عمل بھی اس وقت جاری ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ایف آئی اے صابق رائم ونگ کی قبیر والا میں کاروائی سامنے آئی ہے اس سے پہلے بھی ان کو بلاک مل کرتے ہوئے بھاری رقم ان سے بھٹو چکا ہے اور ایف آئی اے نے اب اس کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید اس سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے یاسم مجید سے یاسم بتائے گا اس حوالے سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بہت شکریہ یاسم آپ نے مجید کیا ایف آئی اے صابق رائم ونگ ان ایکشن خاتون کو نازبہ ویڈیوز کے ذریعے حراسہ کنے والا ملزم گرفتار کر لیا مقدمہ درج کر کے مزید تیرہ وائی بھی شروع کر دی گئی ہے صابق رائم ونگ کے مطابق ملزم علی امران کو ملتان میں دورانے کا روائی گرفتار کیا گیا ہے ملزم نے دو خواتین کو نازبہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وارل کرنے کی دھمکی دی تھی جبکہ غرفتار ملزم کے موبائل فون سے ویڈیوز اور دھمکیاں میں اس میسیجز بھی برامد کے لیے گئے ہیں تاہم صابق رائم حکام نے مقدمہ درج کر کے مزید کا روائی شروع کر دی ہے ادھر میاوالی میں ایم این اے سناؤلہ خان مستیخ خیل بنکر کے کال کرنے والے جالی ساز کے خلاف مقدمہ درج جال ساز ایم این اے بن کر اسسسٹن کمیشنر کو کالز کرتا رہا جال ساز نے زمین کے ترازے پر جاری انکواری میں فیصلہ نصر اللہ خان اور جہان خالق کے حق میں دینے کی سفارش کی جال ساز نے خود کو ہلکہ این اے ستانوے بھکر کا ایم این اے زاخر کیا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کیمیاوالی میں ایم این اے سناؤلہ خان مستیخ خیل بنکر کال کرنے والے جال ساز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جال ساز ایم این اے بنکر اسسٹن کمیشنر کو کال کرتا رہا جال ساز نے زمین کے ترازے پر جاری انکواری میں فیصلہ نصر اللہ خان اور جہان خالق کے حق میں دینے کی سفارش کی ہے جبکہ جال ساز نے خود کو ہلکہ این اے ستانوے بھکر کا ایم این اے ظاہر کیا تھا ایم این اے سناؤلہ خان مستیخ خیل بنکر فی کال کرنے کا معاملہ فی کال کرنے والے جال ساز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جال ساز ایم اے بنکر اسسٹن کمیشنر کو کال کرتا رہا جال ساز نے زمین کے ترازے پر جاری انکواری میں فیصلہ حق میں دینے کی سفارش کی جال ساز نے خود کو ہلکہ این اے ستانوے بھکر کا ایم اے ظاہر کیا تھا رکھ کریں گے بہاورپور کا جہاں پر دھانا کینٹ اے سی اور اے سی آل پولیس کی مشترکہ کا روائی موٹر سائکل چور کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا گیا بینو لزلائی اجمل عرف عجی گین کے دو اہم ارکان گرفتار کیے گئے گرفتار ملزمان میں محمد یاور و محمد اجاز عرف گینڈا شامل ہیں ملزمان بہاورپور لوگرہ اور ملتان پولیس کو مطلوب تھے جبکہ ملزمان کی نشاندہی پر چھبیس لاکھ روپے مالیتی تیس عدد موٹر سائکل بھی برامد کی گئی ہیں برامد موٹر سائکل مالکان کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں جبکہ ڈی پیو کی تھانا کینٹ اور سی آئیے پولیس کی کارکرد کی کوشہ باش اوڈھر چارل پروڈکشن این ویل فی بیورو میں موقعیم پانچ لاوارز کمشدہ بچوں کے والدین کی تلاش شعبہ عوامی آگاہی اور فیملی ٹریسنگ کی بھرپور کا وشہ کے باوجود لوہہکین بارے پاہار معلوم نہیں ہو سکا ان پانچ پچوں کو مختلف مقامات سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا جن میں بارہ سالہ عبید ولد آصف سات سالہ قبل مزفرہ باد ملتان سے رسکو کیا گیا اپنا گھر خانے وال بتاتا ہے سترہ سالہ گونگا بہرہ لڑکا چھ سال قبل رسکو ہوا جس کا فرضی نام ٹی ٹی رکھا گیا ہے چودہ سالہ شاہد ولچویب چھ سال قبل دورانے سلاب دائرہ دین پناہ کوٹ ادو سے گمشدہ ہو کر رسکو کیا گیا ایڈیشنل آجی جنوبی پنجاب زفر اقبال ایوان نے مختلف اسلام تائینات ڈی ایس پیس کے تبادلے کے حکمات جاری کر دیا ہے ایڈیشنل آجی جنوبی پنجاب کی جانب سے متعدد ڈی ایس پیس کے تقرر تبادلے کے حکمات جاری کر دیا گئے جبکہ ڈی ایس پی کروڑ لالیسن لیہ تاہر شبیر اور ڈی ایس پی مظفرہ بابلتان عمران عارف سیال کو ساؤت پنجاب پولیس آفیس رپورٹ کرنے کے حدایت کی گئے ہیں ایسے میں ڈی ایس پی بورے والا محمد عشرف طبسم کو ڈی ایس پی کروڑ لالیسن لیہ اور ڈی ایس پی چوبارہ لیہ فرحت رسول کو ڈی ایس پی بورے والا تائینات کر دیا گیا ڈی ایس پی کوٹ ادو مظفرگر اور سید اجاز حسین بخاری ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائیم ٹو ڈی رہا غازی خان تائینات جبکہ ڈی ایس پی آئی بی ملتان سعادت علی کو ڈی ایس پی کوٹ ادو مظفرگر لگا دیا گیا بھی آپ کو بتائیں حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بارہ سال کی عمر تک ویکسن کرانے کے اعلان کے بعد سکول اور کالوجیز میں ڈیسٹرک ہیلت آتھارٹی نے ویکسن کا عمل شروع کر دیا ہے مزید افصالہ جانیں گے بیورا چیف آسم صدیق سے آسم اپ ڈیٹ کی جگہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسنیشن ضروری ہے اور حکومت کی طرف سے بارہ سال کی عمر کے بچوں کو بھی ویکسنیشن کرنے کا اعلان کیا گیا اس کے بعض سکول اور کالوجیز جتنے بھی تعلیمی اداریں وہاں پر ڈیسٹرک ہیلت آتھارٹیز کی ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور بچوں کو ویکسنیشن کی جا رہی ہے بہت شکریہ اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈیسٹر صاحب کی دائیات کے مطابق ایک پروپر مایکرو پلانی کی ہے کووڑن نائنٹین ویکسنیشن جو ہمارا ایج گروپ بارہ سے اب سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے اپنے تحصیل کے اندر اور پورے زلے کے اندر سولہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے ٹیمیں جس میں آٹھ ہماری گلز کے لیے آٹھ وائز کے لیے وہ ہماری ڈیلی بیسیز پہ مایکرو پلانی کے مطابق سکول کے جو ہمارے ہیں تحصیل کے اور کالوجیز پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر بوت وہ انشاءاللہ کور ہوں گے اب تک جو ہے ہم الحمدللہ ہمارے سکول سے ہیں وہ ہم 40% کوریج کر چکے ہیں اور جو ہمارے کالوجیز ہیں ان کی 25% کوریج کر چکے ہیں اور نیکسٹ ون ویک کے اندر اندر ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں انشاءاللہ تو بارہ سال کے بچوں کو بھی لگانی شروع کر دیگی جی بلکل ایسی ہی ہے جو انسی او سی کی جو ہماری ڈیریکشنز ہیں اس میں بارہ سال سے اور بارہ سال سے اوپر تمام بچے جو ہیں اس کے لیے فائزر ویکسین بلکل سیف ہے محفوظ ہے اور بچوں کے لیے نہائی ضروری بھی ہے اور انشاءاللہ یہ ہم لگائیں گے بھی یہاں بچوں کو وہاں پر ویکسین لگانے شروع کر دی گئی ہے حدف جو ہے وہ 100% وہ ایک ہفتہ میں مکمل کر لیے جائے گا تقریباً سولہ ٹیمیں اس وقت مختلف سکور اور کالوجیز میں کام کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا 12 سے 15 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے اقدامات مکمل کے لیے گئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے اختر مجاز سے اختر بتائے گا میاں والی میں کیا صورتحال ہے میاں والی میں ویکسین سینٹر پر بچوں کو ویکسین لگائے جانے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ تو مکمل ہیں 12 سے 15 سال کے بچوں کو جو ویکسین لگائے جائے گی لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ویکسین سینٹر کے انچارج محمود صاحب موجود ہیں آپ سے اس حوال سے بات کرتے ہیں بتائیے گا سر کتنے بچی آئے ہیں اس وقت تک سر اس طرح ہے کہ 15 سے 18 سال تک عمر کے بچوں کو جو ویکسین لگائے پچھلے دس زن سے ہم سٹارٹ کر چکے ہیں ہماری ٹی میں تقریباً میاں والی کے جتنے بھی سکول ہیں سب میں جا چکی ہیں اور سب میں ویکسین لگائے ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور کر رہے ہیں کل جو ہمارا نیا نیوٹفیکشن ہمیں انسی اوسی کی طرف سے ملا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ بارہ سے لے کر آنورد جو ہے پندرہ سال تک کی ایج کو شامل کیا گیا ہے سارے سکولوں سے رابطے ہمارے ہو چکے ہیں وہ اپنے لیول پر بے فارم پیرنٹ سے مگوار رہے ہیں اور ان سے ویلنگ جو ہے رضا مندی بھی لے رہے ہیں اس کے بعد ہماری ٹی میں جو ہے کل سے شیڈول میں اس طرح کام کریں گی آج پی ایف کلونی کے اندر ہمارے جو سکولز ہیں وہاں پر ٹی میں اندر جا چکی ہیں ہماری ویکسینیشن کامل جاری ہے اس وقت تک اس وقت تک کتنے بچے ہیں ویکسینیشن سنٹر پر ابھی جو ہے ایسا پبلک آ رہی ہے لیکن بچوں کے حوالے سے ابھی بچے نہیں آئے کیونکہ یہ کالی ہمیں یہ انفرمیشن ملی ہے تو یہ اب میسیج سب کی طرف جا رہا ہے تو انشاءاللہ بچے بھی آنے شروع ہو جائیں گے جی بلکل جیسا کہ آپ نے انچارج کی بات سنی کے تاحال ویکسینیشن سنٹر بیرہ غازی خان میں بھی سکولز کے بچوں کے ویکسینیشن کامل شروع کر دیا گیا ہے مزید جانب کے آشیر اشفاق سے آشیر اپڈیٹ کیجئے گا حکومت کی خصوصی ہدایت پر سکول کے سٹوڈنٹس کی ویکسینیشن کامل مزید تیز کر دیا گیا ہے مہمہ صحت کی جانب سے خصوصی طور کے اوپر سکولز میں بقادہ طور کے اوپر ٹیم میں ڈسپیوٹ کی گئی ہیں اور بچوں کی جو ویکسینیشن ہے اس کو مزید تیز کیا جا رہے ہیں ہاں پر ہائی سکول نمبر ایک میں بھی ویکسینیشن ٹیم موجود ہے بات کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے اب تک کتنا بچوں کی ویکسین ہو چکی ہے اور کتنا لوگوں کی بچوں کی روز کی جائے سر سیونٹی ایٹ بچوں کی ہو چکی ہے تو ابھی سر نائنٹھ کلاس کے ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں اس کے بعد سر ابھی دوبارہ جو ہے نا یہ تینٹھ کلاس کے بچے آ جائیں گے سکول میں بے فارم اس آزا کے پاس موجود ہیں وہ وہاں سے سر ہم بے فارم سے کیونکہ ان کے ایڈی کارڈ تو نہیں بنے ہوئے ہیں ان بچوں کے نا ہم بے فارم سے ایڈی کارڈ نمبر لے کے نا سر ان کی پھر وہ آن لائنٹھ سیشن کر رہے ہیں اس کے انجیکشن لگا رہے ہیں اور فیضل ویکسین سر لگ رہے ہیں ان کو اور ایک کارڈ بھی ایشو کر رہے ہیں سر ان کو جب ان کو خصوص دور کے پر بچوں کی ویکسینیشن کے ساتھ ان کو کارڈ بھی ایشو کیے جا رہے ہیں ان کا ریکارڈ بھی آن لائن کیا جا رہے ہیں دبیتہ آشیر بہت شکریہ کیا انتیو سی کے جانب سے بارہ سے چودہ سال کے بچوں کو فائزل ویکسین لگانے کی حداد کی گئی ہے مظفرگر میں اب تک دس لاکھ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے مزید جانے گی آمی ٹوگر سے جی آمی مظفرگر میں ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہو سکا محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ کل سے فائزر ویکسین سکولز میں لگانے کا سلسلہ شروع ہوگا مگر اس وقت جو پندرہ سے اٹھارہ سال کے جو یہاں پر نوجوان ہیں ان کی طرح جانب سے ویکسین لگوانے کا سلسلہ جاری ہے ہاں شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں فائزر ویکسین لگوانے کے عمل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جی میرا نام جام عبدالسماد ہے فائزر ویکسین ادھر دو ہفتے سے لگائی جاری ہے بچوں کو زفرگر میں تقریبا دو سے چار ہفتوں سے یہ ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے اگر اسی طرح آم بار وقت ویکسین لگوائیں گے تو کرونا کو شکاست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جی بلکل شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ لگوانا ہے جی بلکل امیر بہت شکریہ کوٹ ادو میں بارہ سال سے چودہ سال کے طالبات کو ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول موچی والا نے طالبات کو ویکسین لگانا شروع کر دیا مزید بات کریں گے اپنے نمائندی تیمور اثر سے جی تیمور بلکل حکومتی ادایت پر عمل شروع کر دیا گیا ہے اس وقت کوٹ ادو کے سینٹر پر گورنمنٹ ہائی گرلز سکول موچی والا کی جو بچیاں ہیں وہ اپنی ویکسینیشن کے لیے یہاں پر پہنچ رہی ہیں بارہ سال کی عمر سے جو زیاد عمر کی بچیاں ہیں ان کو یہاں پر ویکسینیشن کی جاری ہے بہت اچھا آرینج ہے ہم نے بھی اپنا بچوں کو ڈسٹیپلن کے ساتھ جان لائے ہیں اور بچوں کے پیرنٹ سے بقیدہ ہم نے اجازت نمہ لیا ہے ان بچوں کو لے کر آئے ہیں جن کے پیرنٹ سے ہمیں اجازت لیا ہے اور بچے بہت خوش ہیں کہ اس طریقے سے سکول بند نہیں ہوں گے بلکہ ہم سکول پڑھائی بھی جاری رکھیں گے اور ہماری ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے میں اپنی تمام فرنڈز اور تمام طلبہ سے کہوں گے کہ وہ بھی ویکسین کروائیں اور ویکسین پہلے کرونا کے جیسے سکول بند ہو جاتے تھے اب ہم ویکسین کروائیں گے تو انشاءاللہ ہماری تعلیم جاری رہے گی بلکہ یہاں پر جو بچیاں ہیں ان کا ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اسی طرح روزانہ سکول کی جو بچیاں جو دیگر سکول انزامی ہے وہ بھی والدین سے اجازت کے بعد بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے بہت شکریہ اپنے بھاہوالے گئے میں بارہ سال سے زائد بچوں کو بھی ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا محکمہ حالت کے جانب سے ڈی پی ایس سکول میں ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا ہے مزید جانے گے قاسم علی شیخ سے جب الکل حکومت کے جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا اور بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے بھی جو انہوں ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا میں صرف حضور ہوں ڈسٹک پبلک سکول میں جہاں پر جو بارہ سال سے زائد عمر کے جو بچوں کو ویکسینیشن کرائی جاری ہے بچے جو وہ خوش بھی ہیں کیونکہ ان کے تعلیم کا نقصان نہیں ہوگا تو کچھ بچوں سے بات کر لیتے ہیں آپ بیٹا بتائیے کہ آپ نے سب کو ویکسینیشن لگی جی ہمیں سب کو ویکسینیشن لگی اور فائزر ویکسین لگی ہے کیا کہتے ہیں آپ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اس سے ہماری تعلیم کا نقصان نہیں ہوگا ہمارے سکول وغیرہ بند نہیں ہوں گے آپ کیا کہتے ہیں جی میں بہت خوش ہوں یہ قومت کا بہت اچھا فیصلہ ہے اسے سکول باننے ہوگی اور ہماری پڑھائی کا جو پڑھائی ضائع گیا نہیں ہوگی اور ہم اپنی پڑھائی برقرار رکھیں گے آپ آئیے کہ بیٹا آپ نے بھی ویکسین لگ گئی ہے آپ کو میں نے فائزر ویکسین لگوائی ہے اور اس سے ہماری تعلیم کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور پیپر کی تیاری بھی ہوتی گی آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ٹینٹھ میں جی بالکل یہ تھے ٹینٹھ کے طالب علم جن کو جو ہے وہ ویکسین کا عمل ہو چکا ہے اور اب بات کریں گے دنیا پر میں قومی کھیل ہاکی کو فاروق دینے کے لئے ہاکی فائنل ٹارنمنٹ کا نقاط کیا گیا فائنل میچ میں گورنمنٹ ہائی سکول بستی اسلام پورا اور مختوم علی کے درمیان کھیلا گیا مختوم علی ٹیم نے بستی اسلام پورا سے چار گول میں میچ جیت لیا مزید جانے کے یاکوب تاہیر سے یاکوب بتائے گا میچ کا حیوات دنیا پر گورنمنٹ ہائی سکول میں موجود ہوں پاکستان ہاکی فرڈیشن کی جانب سے ہاکی کو فروغ دینے کے لئے یہاں پر جو کہ سکول لیول کی سطح پر ٹورنمنٹ ہاکی کے کرائے جائے ہیں تاکہ جو کہ یہ ٹیلنٹ ہے یہ پاکستانی قومی ٹیم تک پہنچ سکے اس وقت کے سی ایو تیلیم میع عبدالرزاق صاحب میرے ساتھ مجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا میسیج دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر مہین عبدالرزاق سیو ایوکیشن لودران میرے لئے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سکولوں میں تمام ٹیموں کا اجراح ہو چکا ہے اور خاص کر سر فیرست جو کہ ہماری نیشنل گیم ہے حقی اس کو ہمارے سیکٹری آف ایڈوکیشن جناب احتشاہ منور مہار صاحب کی کابشوں سے اور ان کے ویجن اور ان کی لیڈرشپ میں یہ تمام کام جو ہے گیارہ ڈسٹرک سوتھ پنجاب میں ہو رہا ہے اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لودرہ میں ہمارے ٹیم میں انتہائی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور ہمارے سکولوں کی ٹیم میں جو ہیں وہ بڑے ڈسٹرک کی ٹیموں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے اس میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم قوم کو اچھے اور صحت مند نوجوان پروائیڈ کریں گے بلکل جیسا کسی ہو ساپ نے بتایا کہ اس وقت حاکی فلوڈیشن کی جانب سے جو ہے ٹورنمنٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا اب یہ تحصیل لیول پہ اس کے بعد ڈسٹرک لیول پہ اور پھر ڈویزن لیول کے بعد ان کے جو مقابلے جات ہوگی ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم نیچلی سطح سے اوپر تک جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اور کے لئے ٹورنمنٹ کا انہکہ کیا گیا ہے بہت شکریہ یعقوب آپ نے اپڈیٹ کیا اور اسی کے ساتھ اپنی سٹوڈیو سائفل وقت اتنا ہے